عوام کا ایک بڑا کراؤڈ تو نظر آتا ہے لیکن وہاں پر خواتین کی نمائنگی گو کے جے یو آئی ایف کے زیادہ تر جو بھی جلسے ہوتے ہیں جو مذہبی سیاسی جماعت ہو کے ہیں اس میں خواتین نہیں جاتی لیکن کوریج کی حد تک ریپورٹرز کو اور آنکرز کو جانے کی اجازت ہوتی ہے لیکن آج بڑا ایک ناخشگوار واقعہ اور ایک نہیں دو تین خواتین ریپورٹرز کے ساتھ اور آنکرز کے ساتھ بتمیزی بھی کی گئی وہاں سے میں آغاز کرنا چاہوں گی ہم ٹیلی ویژن کی مارننگ شو ہوسٹ شفا یوسف زئی ان کا ہم نے کلپ دیکھا انہوں نے اپنی پوری روداد بتائی کہ وہاں پر کیا ہوا ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون نائن پر بھی موجود ہیں شفا تھائنکیو ویڈی مچ فور جوائننگ اس سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ کو وہاں سے نکالا گیا یا آپ کو وہاں سے نکلنا پڑا جانا پڑا تینکیو تینکیو سادیا فور ہائنگ می آن دے شو ہمیں تو دراصل ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایسا وہاں ہوا کیا تھا ہم بھی باقی انکرز کی طرح وہاں پر ریپورٹرز کی طرح کوریج کیلئے گئے تھے اور جب کوریج کیلئے گئے تھے تو شروع میں ہم نے ایک جگہ ایڈنٹیفائی کی اس وقت صبح کا ٹائم تھا ساتھ ساڑھے ساتھ بجے کا ٹائم تھا لوگ سکیٹرڈ تھے کھلی سزا تھی تو ہم نے ایک جگہ ایڈنٹیفائی ہم نے کہا ہم یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں ہم گئے وہاں روڈ تھی ہم وہاں کھڑے ہوئے اور ہمارا کیمرہ میرے بلکل سامنے تھا اس کے ساتھ بلکل کھڑی تھی ہماری پروڈیوسر وہ بھی خاتون تھی اور تھوڑی دیر میں ہم نے جیسے ہی انٹرو سٹارٹ کیا ریکارڈ کرنا تو ایک شخص آیا اور اس میں اچھا یونی فارم پیناوا تھا سیفران کلر کا یونی فارم پیناوا تھا اس میں اور اس نے آتے ساتھ ہی آواز لگائی کہ عورت کا کیا کام ہے در عورت کیا کر رہی ہے ادھر اور عورت کو دکھانو یہاں سے عورت جائے یہاں سے ہمارا دین خراب کر رہی ہے عورت بڑی حرش اس کی ٹون تھی اچھا ایک منٹ کے اندر اندر لوگوں نے ایک اچھا ہونا شروع کیا حالانکہ وہ اس وقت خالی تھا معاملہ اتنا زیادہ سنگین نہیں تھا نہ ہی اتنے زیادہ لوگ تھی ایک منٹ کے اندر لوگوں نے سنا آوازیں اس کی اور وہ ہمارے آس پاس آکے کھڑے ہو گئے اور ایک دائرہ بنا لیا ہمارے آس پاس اور اب دائرہ مجھے اپنے پیچھے نظر نہیں آ رہا تھا مجھے مجھے سامنے بالکل نظر آ رہا تھا وہاں پر لوگ کافی تھے تو مجھے میری پروڈیوسر نے آنکھ سے اشارہ کیا کہ پیچھے دیکھو میں پلٹی اور میں نے ہلکا سا جب پیچھے مر کے دیکھا تو اتنے لوگ تھے اور پیچھے میرے بلکل ساتھ کھڑے ہوئے تھے کوئی سپیس بھی نہیں تھی وہ پرسنل سپیس والا تو وہاں کوئی کانسپٹ ہی نہیں تھا بلکل ساتھ کھڑے تھے اب ہم نے صرف یہ سوچا کہ گنے کیا اتنے میں اتنا انہوں نے اچھا کیا اتنی بھلائی اور اس دوران اس دوران اونچے اونچے نارے لگ ر لگے کادیانیوں کا جو یار ہے وہ بھاگے گا اور بھاگے گا اور کم لوگ نہیں تھا تو میڈیا کوریج سے بسیکلی آپ کو روکنا تھا اور اس کا واحد ریزن جو آپ کی سمجھ میں آیا وہ آپ کا خاتون ہونا تھا یا چانل کا ایشو تھا یا کچھ اور تھا چانل کا تو ایشو نہیں تھا چانل کا تو ایشو نہیں تھا کیونکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم کس چانل کیا صرف خواتین کو روک رہے تھے خواتین شروع میں تو خاتون ہونے پہ ہی شروعات اس نے کی بعد میں ضرور نارے پولیٹیکل ہو گئے اور پھر خیر ہم نے راستہ نکالا اور ہم وہاں سے نکلے وہاں سے جب نکلے تو بچیز جسل اور کار ہمیں باہر تک چھوڑ کے وہ آئے پورا موب اور پورا جتھا تھا وہ ہمارے پیچھے گاڑی تک آیا پھر گاڑی کا بھی انہوں نے گھیراو وغیرہ کیا لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز سمجھ آئی کہ جو وہاں پر یہ یونیفارم والے لوگ تھے انہوں نے جب آئے اور ان کا ایک جو سردار یا لیڈر یا جو بھی تھا وہ آ کر باکیوں کو اس نے روکنے کی کوشش کی تو پھر وہ آئے اور انہوں نے آ کر ان کو روکا تو وہ ہمارے زیادہ قریب نہیں آئے بعد میں پھر پھر وہ گاڑی کی آس پر آ گئے اس کے بعد آپ کا کیا دوبارہ جانا ہوا کیونکہ یہ بھی حامد میر صاحب نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے جا کے وہاں کنٹینر پہ بات بھی کی تھی اور مولانا صاحب سے بھی بات کی تھی اور خواتین کو کہا ہے کہ ریپورٹنگ کی اجازت دے دی جائے وہ آ جائیں دوبارہ آ گئی میں تو پھر نہیں گئی میں نہیں گئی لیکن یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے کوہوز بھی تھے اس وقت وہ پھس گئے تھے اور میں اور میری پروڈیوسر تو نکل گئے اور وہ کوہوز کیونکہ مرد ہیں تو انہوں نے جرہا وہ پہلے دب گئے ان لوگوں میں پھر ان لوگوں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ کوریج کر سکتے ہیں خاتون نہیں ہو سکتی اگر وہ یہاں موجود نہیں ہو سکتی یہ ہمارا دین خراب کرنا موجود ہے اچھا یہ تائنکیو شیفہ یہ پوری سچویشن جو ہے وہ بھی بتایا اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ایک خاتون پروڈیوسر بھی تھی تو یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر دوبارہ آپ الیکشنز کروانا چاہتے ہیں دوبارہ کہتے ہیں صاف شفاف انتخابات ہوں تو انتخابات میں اس ملک کی جو باون فیصد آبادی ہے جو خواتین پر مشتمل ہے ان کے ساتھ ایسا امتیازی سلوک کیسے روا رکھا جا سکتا ہے کہ خواتین کو وہاں پر ریپورٹنگ کی اور اپنے جو پیشاورانہ فرائض ہیں ان کی انجام دہی سے روکا جا رہا ہو